بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعات پڑھئیے اور عبرت لیجئے سبق نمبر چورانوے پھر اللہ کہاں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک بار مدینے کے باہر کسی جگہ سے گزر ہوا رہا تھا اور آپ کے شاگرد اور ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے ایک جگہ بیٹھ کر ان سب نے کھانا کھایا اسی دوران ایک بکری چرانے والا بکریان لے کر وہاں سے گزرا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو دیکھ کر بطور امتحان اس سے فرمایا کہ کیا تم نے تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیٹھ سکتے ہو اس نے کہا کہ نہیں کیونکہ یہ بکریان میری اپنی نہیں ہیں بلکہ میں صرف ان کو اجرت پر چراتا ہوں یہ دوسرے کی بکریان ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے بطور امتحان کہا کہ تم یہ درہم لے کر ہمیں بیش دو اور اس سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا یہ سن کر وہ ایک دم سے چیخ اٹھا اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ کہ پھر اللہ کہاں ہے یعنی کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کی یہ بات سن کر رونے لگے نقش و نگار والی چیزوں سے حضور کی نفرت حضرت صفینا مولا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا آپ نے اس کے لئے کھانا بنوایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم بلاتے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھاتے جنانچہ آپ کو دعوت دی گئی آپ تشریف لائے اور آپ نے دروازے کی جوکھٹ پر ہاتھ رکھا تو آپ نے ایک پردہ پر نظر کی جو ڈیزائن والا تھا نقش و نگار والا تھا اور واپس لوٹ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پیشے گئی اور عرض گیایا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو لوٹا دیا فرمایا مجھے یا کسی نبی کو ایسے گھر جانے کی گنجائش نہیں جو مزین ہو ایمان کی تھندک کیسے حاصل ہو حضرت مولانا شاہ عبرال الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کہیں جانے کے لیے ایک مرتبہ کار میں بیٹھے خوب گرمی تھی اور لو تھی حضرت نے فرمایا کہ ائر کنڈکشن چلا دو ائر کنڈکشن چلا دیا گیا لیکن کار میں تھندک نہیں ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ کیا بجا ہے تمہارا ائر کنڈکشن کچھ ناقش ہے تھندک کیوں نہیں ہو رہی ہے تو ڈرائیور نے کہا شاید کار کا کوئی شیشہ کھلا ہوا ہے جس سے باہر کی گرمی اندر آ رہی ہے دیکھا تھا ایک طرف شیشہ کھلا ہوا تھا جلدی سے شیشہ بند کر دیا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں پوری کار تھنڈی ہو گئی گرمی اور لو سے حفاظت ہو گئی حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی جو قابل وجد ہے فرمایا کہ ایسی چالو ہونے کے باوجود کار میں تھندک اس لئے نہیں ہوئی کہ اس کا ایک شیشہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اسی طرح اگر آنکھ کان زبان وغیرہ کا شیشہ کھلا ہوا ہو تو دل میں ایمان کی تھندک داخل نہیں ہو سکتی اس لئے اگر ایمان کی تھندک چاہتے ہو تو آنکھ کان وغیرہ پر پابندی لگانا ہوگا اور ان کو بند رکھنا ہوگا عورت کے لئے سب سے بہتر کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے پوچھا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر خیر کیا ہے صحابہ سب خاموش رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر واپس آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا آپ میں سب سے بہتر کیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے لئے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھے اور نہ مرد اس کو دیکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے نقل کیا تو آپ نے فرمایا ہاں فاطمہ تو میرا جز ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا پردہ میں رہنا کہ نہ وہ کسی اجنبی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی اجنبی مرد اس کو دیکھ سکے بہترین صفات میں سے ہے اے ہی